پشاب کا رک رک کے آنا یا پشاب کی دھار جو ہے وہ یعنی ایک دھار ہوتی ہے بلکل ایسے گرتی ہے اور ایک فوراً ایسے گرتی ہے میلز کو خاص طور پر تو آج اس پر دسفیشن کرلیں گے پروسٹریٹ کا بڑھ جانا یعنی کہ ڈاکٹر محمد عدیم صلی اللہ میرا نام اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو عموماً یہ ایج کے حساب سے ہمیں فیل ہوتا ہے ہر مرد کو کہ اس کے پشاب میں جیسے وہ سولہ سترہ اٹھارہ سال یا بیس سال کا ہے تب پشاب کرتا ہے تو بڑی پاور کے ساتھ صبح بھی اٹھے گا تو بڑی تیز پشاب آتا ہے یعنی پریشر کے ساتھ آتا ہے ایک ہوتا ہے فیل ہونا پریشر کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے نکلنا پریشر کے ساتھ تو وہ آتا ہے لیکن جس جس طرح ایج بڑھتی جاتی ہے تو وہ پریشر کم ہوتا جاتا ہے یعنی فورٹی آفٹر ففٹی عموماً پاکستان میں آفٹر ففٹی یر ففٹی فائیو پھر سکسٹی کے بعد اس کے جو پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا یہ فیل ہوتا رہتا ہے کہ پشاب آیا ہوا ہے آپ جائیں گے واش روم میں پشاب کریں گے تو چند کترے آئیں گے اور پھر بھاجت ختم ہو جائیں گے پھر آپ ایک گھنٹے دو گھنٹے بعد جائیں گے پھر تھوڑا سا پشاب آیا تو یہ ساری پروسٹیٹ انلارجمنٹ کی سمٹمز ہیں ہمارا جو مسانہ ہے جو بلیڈر ہے یورینری بلیڈر اس کے نیچے ایک گیٹ وار کی طرح یہ کام کرتے ہیں پروسٹیٹ اس طرح ہوتے ہیں اور اس کے درمیان سے ایک نالی گزرتی ہے پشاب کی تو اس کی انلارجمنٹ تین قسم کی ہوتی ہے مگر یہ پروسٹیٹ ہے اور یہ درمیان میں نالی گزر رہی ہے تو اگر تو باہر کو یہ سویل پروسٹیٹ بڑھنے شروع ہو گئے تو اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرتے ہمارے جورن بھی ٹھیک رہتا ہے تھوڑا سا پریشر کام ہوتا ہے اور پین یوں گہرہ بھی نہیں ہو اگر یہ پروسٹیٹ اندر کو یعنی اندر سے سویلنگ شروع ہو گئی اور یہ اندر سے آپ کہلیں کہ یہ نالی گزر رہی ہے تو پھر یہ اس نالی کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ کو پشاب آئے گا رک رک کے آئے گا آپ زور لگائیں گے تو رک رک کے آئے گا یا کترہ کترہ کر کے آئے گا اور ایک سویلنگ ہے وہ اس طرف کو یعنی اتر گلیڈر ہے اوپر اور ادھر سے وہ یورن برودھر آیا ہے تو اس طرف کو سویلنگ شروع ہو گئی تو اس سے یہ فیل ہوتا ہے کہ پشاب جو ہے وہ آنے والا ہے وہ مسانے کو دبائی رکھتا ہے جب تھوڑا سا پانی یورن جو ہے وہ مسانے میں آتا ہے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یورن آ گیا ہے تو ان تینوں کی سویلنگ جو ہے اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ سرجری کروائیں یا آپ ایلوپیتک میڈیسن کھائیں ہومپیتک میں بہت ساری میڈیسن جو اس کو ٹھیک کرتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے دیسی ٹوٹکی ایسی ہیں جس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پہلے یہ کروانا چاہیے اس کے پاس سرجم کے پاس جانا چاہیے ہاں آپ اس کا الٹرساند ضرور کروائیں آپ جنرل ابڈامین پیلویس الٹرساند کروائیں کروا کے اس میں پتا لگ جائے گا لازمنٹ ہے یا نہیں ہے پھر اپنے ہومپیتک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پھر دوائی شروع کریں میں دوائییں بتاؤں گا تو لیکن کوشش کریں کہ آپ ہومپیتک ڈاکٹر کو کسی کو دکھا دیں یا ایلوپیتک ڈاکٹر کو بھی دکھایا جا سکتا ہے دکھا کے مشورہ لے کے اس کے بعد دوائی شروع کریں سیلف میڈیکیشن کم سے کم کریں اس کی نشانیاں کیا ہیں مطلب اگر آپ پوٹ کے اندر یا کھڑے ہوکے کوئی لوگ بشاپ کر رہے ہیں یا کوئی پیٹ کے کمبورٹ پر بشاپ کر رہے ہیں تو وہ بشاپ اگر پہلی سمٹم یہ ہے کہ آپ کھڑ بیٹھے ہیں وہاں تو دو منٹ یا ایک منٹ بیٹھے رہے ہیں اور پھر آپ کو بشاپ آنا شروع ہوا اس کا مطلب ہے دوسری سمٹم کہ اگر آپ کھڑے ہوکے یا بیٹھ کے بھی بشاپ کریں تو آپ کی دھار جو ہے بشاپ کی وہ بہت تیز نہیں نکر بہت سلو نکر رہی ہے اس طرح نکر رہی ہے کہ جایسے کپڑے ہی غراب ہو جائیں وہ نیچے کھڑی آنی شروع ہو گئی ہے بالکل تھوڑا تھوڑا بشاپ آ رہا ہے تو بھی پروسٹر انلاج ہو گئی ہے تیسرا یہ ہے کہ رات کو آپ کو تین چار بار بشاپ آنا شروع ہو گیا پہلے نہیں تھا تین چار بار بشاپ آنا شروع ہو گیا لیکن یہ جو تین چار بار بشاپ آتا ہے اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دو بجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو پروسٹر انلاجمنٹ دوسرا ڈائبیٹک ہونا اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو پھر شکر اس کی وجہ سے بھی پشاب دو یا تین لپا آج ہوتا ہے ایک چار لپا بھی آج ہوتا ہے تو آپ نے ڈائبیٹیز فوراں چیک کروائیں ایچ بی ایونٹسی ٹی تیسٹ کروائیں ڈائبیٹیز کے لیے وہ جو ہے رینڈم اور فاسٹنگ والا معاملہ آپ تکم ہوتا جا رہا ہے وہ نہ کروائیں ایچ بی ایونٹسی ٹی تیسٹ کروائیں جو تین مہینے کا ٹیسٹ ہے اس میں آپ کو پتا لگ جائے آپ کی ڈائبیٹیز شکر کی نہیں رہی ہے تو پھر آگے چلیں پھر یا پروسٹر کی دوائی کھانی پڑے گی یا پھر ڈائبیٹیز کے احتیاطیں کے نہیں پڑے گی یا دوائی کھانی پڑے گی اس میں دیسی علاج کیا ہے دیسی علاج سب سے اچھا ہے وہ ہے بھنے ہوئے چنے جو چنے ہیں اس میں عام عمومن ہاں ہمارے ایشیا میں کلوں پہ وہ ترسیم ہوتے ہیں تو سوری ٹو سیر لیکن وہ چنے چھلکوں سمیتے ہیں اب ایک ہوتے ہیں اس میں سخت چنے جس کا چھلکہ اترا ہی نہیں ہوتا بلکل سخت وہ نکال لیں چھلکوں سمیت کھائیں وہ ڈیلی آپ ایک مٹھی کھائیں یا دو مٹھییں کھائیں گاڑی میں رکھ لیں گھر میں رکھ لیں جہاں آپ کام کرتے ہیں اس سے آپ کے پروسٹیٹ علاجمنٹ بہترین یہ ہے اس کے بعد آگی ہومیپیتھک میڈیسن کونسی ہیں میں اس کے ڈیپ نہیں گیا کہ اس کو کیا گیتے ہیں اس کی سویلنگ کو کیا گیتے ہیں کہ ہمارا پیشن کو چاہیے آرام ٹھیک تو اس لئے میں اس کی ترمنالوجی نہیں بیان کر رہا میں صرف آپ سے علاج بتا رہا ہوں یا تھوڑا سا سمٹمز بتا دیں آپ کو اب اس میں جو سب سے پہلی میڈیسن فرسٹ گریڈ کی میڈیسن ہے وہ ہے سیبل سیلوریٹر سیبل سیلوریٹر کیوں میں لے لیں آپ کیوں میں ہر جو ہر کمپنی کی موجود ہے پاکستان میں پاکستان بیسٹ ویسے شوابے کی ہے ریکوچ کی ہے پاکستان نہیں لینی ہے تو مسود کی لے لیں کمال کی لے لیں ٹھیک یہ دونوں فرمز ٹھیک ہیں تو آپ سیبل سیلوریٹر کا استعمال شروع کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے پانچ کترے شروع شروع میں آپ دس کترے لے لیں دس کترے آدھا گلاس پانی میں ڈال کے پیلیں اس سے پندرہ منٹ بعد کچھ کھائیں پیلیں اور اس سے پندرہ منٹ پہلے کچھ کھائیں پیلیں یعنی موہ آپ کا ٹیس کلس ہوگا تو سیبل سیلوریٹر یا ہر ہومپیتر دوائی اچھا کام کریں تو پانچ کترے صبح پیلیں اور دس کترے صبح پیلیں اور دس کترے رات کو پیلیں ٹھیک اس سے جو آپ کا فلو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اس کی سویلنگ جو ہے پروسٹیٹ کا انلادمنٹ جو ہے وہ بہتر ہونے شروع ہو جائے گی آپ کو بشاپ کل کہنا شروع ہو جائے گا مومن نائنٹی پرسنٹ کیسز اسی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوسری دوائی بات پھر وہی ہے کہ آپ نے خود کوشش کریں کہ پہلے اپنے قریبی ہونکارتک ڈاکٹر کو دکھائیں یا یورالوجس کو دکھائیں ارتراسام کروائیں پھر ہونکارتک ڈاکٹر کے پاس آئیں پھر دوائی شروع کریں لیکن سیبل سیلورٹا بڑا اچھا کام کرتی ہے اس کے بعد دوسری دوائی ہے کونیم بہت بڑی دوائی ہے بہت اچھی دوائی ہے اس کو آپ تھرٹی میں یوز کر سکتے ہیں شعبے کی لیلیں پانچ کترے صبح اور پانچ شام ایک چمچ یا دو چمچ پانی میں ڈال کے دی ہیں صبح و شام تھرٹی میں آپ تین ٹائم بھی لے سکتے ہیں صبح و دوپہن شام اس سے پہ شعب کھل کے آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے پروسٹیٹ کا مسئلہ کافی حد تک کیور ہو سکتا ہے ویڈیو کو اگر لائک کر دیں گے تو میرے بھائیں گے آپ کی اور سبسکر بھی کر دیں چینل سبسکر بھی کر دیں چینل اور جن اگر کسی کوئی دوستیار ہے جس کو کوئی بیورن کا مسئلہ ہے اس کو شیئر کر دیں اپنا خیار اکھیر نیکس ویڈیو انشاءاللہ جن کی ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر محمد ندیم صرف میرا نام اور آپ میرا یوٹیوب چینل موسیقی موسیقی موسیقی